حسن حسن بیٹا حسن بیٹا حسن اٹھو بچے سکول کا وقت ہو گیا اٹھو اٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے اور صبح صبح کا وقت ہے حسن اسکول جا رہے ہیں تو میں ان کو ناشتہ کروا رہی تھی اور میں ان سے ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ بیٹا آپ کو اچھا سا سکول میں پڑھنا ہے اور یہاں جو ہے حسن بھی ساتھ ساتھ اٹھ جاتے ہیں جب حسن اسکول جاتے ہیں تو حسن اٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے سکول جاتے ہی حسن دوبارہ سو جاتے ہیں اور یہاں جو ہے نا حسین مجھے حسن جو ہے مجھے بتا رہے تھے کہ بابا دو کیٹس لے کر آئے ہیں جن کے ساتھ میں آ کر کھیلوں گا تو میں نے اسے کہا کہ آپ بٹا اچھا چھا پڑ کر آؤ پھر اس کے بعد اپنے پلائنگ وغیرہ کا جو بھی چیزیں وہ آپ آ کے کرنا تو جی یہاں حسن جو ہے نا صبح سو کر اٹھنے میں ظاہرے بچوں کی نیند اتنی پیاری ہوتی ہے انہیں ان کو ہم جب اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی دل ایسا ہو رہا ہوتا ہے لپ لپ کے یار اتنی پیاری نیند سے ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں لیکن یہ ان کے فیوچر کے لیے اچھا ہے تو یہاں حسن جو ہے مجھے اللہ حافظ کر کے اسکول جا رہے ہیں اور میرے کمرے کا کام جو کہ آپ لوگ اکثر مجھے کومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دکھایا وہ اس لیے نہیں دکھا کیونکہ ابھی وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور یہ ظاہرے میں اکیلی ہوتی ہوں تو اسی لیے میرے ہزبنٹ جو ہے ابھی مزدور وغیرہ کو نہیں گلا رہے ہیں حسن کے جانے کے بعد میں نے ایک مگمہ دودھ لیا اور ساتھی ساتھ وہ جو باغر خانی وغیرہ ہوتی ہے یہ میں نے ساتھ میں کھائی اور حسین کو میں نے ساگو دانہ کھلایا اور حسین اپنے فیوریٹ کارٹونز انجو ہے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب حسین جو ہے تو ادھر کے لیے سو جائیں گے اور اب جو ہے نا حسن اسکول سے آک تو ادھر وہ بھی سویں گے تو یہاں حسن اسکول سے آکے سو گئے تھے تو میں اس کو دوبارہ سے برش کروا رہی تھی اور اس کو اب میں خود سے برش کروانے کی عادت دال رہی ہوں تاکہ اس کو خود ہی برش کرنا اچھے سے آ جائے اور حسین بھی اس کو دیکھ کے جو ہے کوپی کرتے ہیں کہ بھئی میں بھی برش کروں گا اور اس کے کاری صاحب بھی آ چکے تھے حسن کے تو حسن کو میں یہاں تھوڑا بہت وضو کی بھی عادت دال رہی ہوں اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جو ہے سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹا اس طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے صاف کرتے ہیں پاک صاف ہو کے قرآن پاک کو آتھ لگاتے ہیں خیر ابھی تو ان کا قائدہ ہے وہ قائدہ پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ابھی سے عادت دالوں گی تو وہ آگے جا کے سیکھیں گے تو اسے میں چھوٹی چھوٹی یہ جو چیز ہے نا اس کو اچھی طریقے سے سکاتی رہتی ہوں اور پھر خود جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کا مو وغیرہ صاف کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور اب جو ہے نا حسن کاری صاحب کو سبق سنائیں گے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جو ہے نا ہمارا ڈرائنگ روم کافی بکھر رہا ہے کچھ یہ ہوا کہ میں جو ہے مجھے ٹائم نہیں مل پایا اور آج جو ہماری ہلپر ہیں وہ بھی نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے ان کے شاید پوتی وغیرہ ہوئی ہے وہ اس ل ہی لیٹ ہو گیا ہے جہرے دو بچوں کا ساتھ ہے تو مجھے لیٹ ہو گیا تو کاری صاحب کے جانے کے بعد جو ہے اب میں اس ڈرائنگ روم کی حالت کو بلکل صحیح کروں گی کیونکہ مجھے بلکل بھی نہیں اچھا رہا کہ کاری صاحب آج پڑھا کر گئے اور ڈرائنگ روم کا یہ حشر ہو رہا تھا تو بس میں نے یہ سوچا کہ اب بس مجھے جھٹ پٹ میں اس کو صاف کرنا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسی لگ رہا تھا ہر چیز اتنی گندی ہو رہی تھی سارے کورز وغیرہ بکھر رہے تھے اور یہ جو ہمارا ریک ہے جس کے اندر ماشاءالل جس کے اندر ماشاءاللہ سے تین تین سلور پلے بٹن رکھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی میں بلکل کلین کروں گی اچھا مٹی زیادہ اڑتی ہے تو اس لئے یہ زیادہ زیادہ گندہ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اتنا زیادہ گندہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اب میں اس کی ڈیپ کلیننگ کروں گی ایک چیز کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے مجھے کیونکہ مجھے جو ہے نا آج ڈرائنگ روم حد سے زیادہ گندہ لگ رہا تھا کیونکہ جب ایسا لگتا ہے نا جب کوئی گھر میں مہمان بن کے اپنے گھر کو دیکھیں جیسے آپ اپنے گھر میں مہمان آئیں اور آپ دیکھیں کہ یار ہمارا گھر کس طریقے سے گندہ لگ رہا ہے مہمان آئیں گے تو کہاں سب سے پہلے ان کی نگاہ پڑے گی تو بس آج میں اسی طریقے سے جو ہے اپنے ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی اور یہاں جو ہے ایک ایک چیز صاف کر رہی تھی اور حسن اور حسین میرے ساتھ ساتھ جو ہے کام کو پھیلا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے بچے تو پھیلاتے ہیں کام ہم زیادہ سمیٹھتے نہیں ہیں سپیشلی حسین تو یہاں بلکل کلین ہو چکا ہے ڈرائنگ روم اور اس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ بھائی یہ تو چمک گیا آج ماشاء اللہ سے کیونکہ جی صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو ناشتہ بھی کروانا ہوتا ہے انہیں نہلانا بھی ہوتا ہے ان کو کھلانا بھی ہوتا ہے صفائی بھی کرنی ہوتی ہے برطن بھی ہوتے ہیں تو جی ہر چیز بہت زیادہ جو ہے نا میسی ہو رہ ہوتی ہے صبح میں نا اچھا آپ بھلے رات کو صفائی کر لیں اچھا سب کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے ضرور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ نے رات کو بلکل اپنے گھر کو صاف کر لیا ہے لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو پھر سے صفائی کی نیٹ ضرور ضرور لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مٹی پھیک کے چلا گیا یا آپ کے گھر کو گندہ کر کے چلا گیا بس جب تک صبح صفائی نہیں ہوتی نا تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کا گھر گند ہوتا ہے تو کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے ساتھ تو اس طریقے سے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھلے صفائی کر لو لیکن آپ صبح اٹھتے آپ کو یہ ضرور ہوگا کہ بھئی ایک دفعہ جھاڑو کا ہاتھ ضرور لگانا ہے تو حسن ماشاء اللہ سے میرے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ کے کاپی کر رہے تھے کہ بھئی مممہ میں بھی شیشے ساف کرنا ہے دروازے ساف کرنے مجھے بھی ٹیبل ساف کرنی ہے تو میں نے کہا چلو ج اچھی باتیں عادت ہونی چاہیے اچھا حسن کی ماشاء اللہ سے بچپن سے یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے نا تو اسی طریقے سے مجھے فالو کرنا چاہتا ہے کہ مممہ کس طریقے سے کرنی ہے کبھی کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہیلپ کر لیتا ہے کیونکہ ابھی بہت چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اس کی جو یہ حیبٹس ہیں نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کہ وہ بہت زیادہ احساس کرتا ہے بہت ز طریقے سے فرما بردار بنائے رکھے اور ہر بچے کو نیک بنائے تو جی بس حسن اور حسین کے ساتھ یہاں ہو رہی تھی صفائی وغیرہ کام وغیرہ ہو رہا تھا اور مجھے بس بچے اس وقت اتنے گندے لگ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ابھی تک نہائے نہیں تھے اچھا میں جو ہونا بچوں کو ڈیلی نہلاتی ہوں چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو بس ڈیلی بچوں کو نہانا ہے اور ان کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے جب تک بچے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتے بچے خود بھی خوش نہیں ہوتے تو یہاں حسین ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ نہا کے آگئے تھے اور بڑے ہی پیارے سے ماشاءاللہ لگ رہے تھے یہاں پہ ماشاءاللہ ہس رہے ہیں اور حسین کو یہاں میں نے کپڑے وغیرہ پہنا کے کریم ریم پاولر شاولر لگا کے بڑا خوبصورہ سا تیار کر دیا ہے اچھا ماں کو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو تیار کرنا چاہے وہ خود تیار ہوں یا نہ ہوں لیکن جب بچے تیار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں چھپ 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 گنجا بابا یہ میرا گنجا بابا کو نینہ جاتی ہے حسین مجھے تیچر بھی ہومورک دیتی ہیں ان کو اور میں ان کو خود کہتی ہوں کہ بھئی آپ دیا کریں میں صرف ٹیشن پہ جو نہیں چھوڑتی بچوں کو ساتھ ساتھی ہوتا ہے کہ میں گھر پہ ضرور حسن کا کام دیکھتی ہوں کہ حسن کیا پڑھ کر آرہے ہیں اور اسکول میں انہوں نے کیا وقت کیا ٹیوشن میں ان کا کیا ریسپونس رہا تو ہر چیز جو ہیں میں بہت اچھے سے ان کو ایک ایک چیز کو خود لک آفٹر کرتی ہوں اگر نہیں کرتی تو میں ایسا لگتا ہے میں سیٹسوائے نہیں ہوتی میں نے انہیں ڈیوشن اسی لیے لگایا کیونکہ جب میں ان کو ڈیوشن پڑھاتی تھی نا خود سے تو حسین ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتے تھے اور ساتھی یہ ہوتا تھا کہ اگر میں جب بھی کسی چیز کے لیے باہر جاتی تھی یہ میرے پیچھے پیچھے اٹھ کر آ جاتے تھے تو ان کی پڑھائی کافی ڈسٹرپ ہو رہی تھی لیکن اس طریقے سے ان کا آسانی ہو گئی ہے تو جی اب یہاں میں آگئی ہوں کام کرنے کے لیے کچن کی طرف بچے نا لیے ہیں حسین اپنے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آج میں جو ہے نا کیمہ پیس رہی ہوں کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں کوفتے آلو لنچ میں بنا لوں گی اور وہ ڈینر بھی ہمارا ہو جائے گا کیونکہ صرف ہم دو ہی ہیں تو جی وہ سب پورا ہو جائے گا تو یہاں میں نے اچھا کسا جو کیمہ ہے نا وہ اچھی طریقے سے باریک پیس لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ادھرک کا پیس اور پیاز اور ہری مرچے اور ہرا دنیا اس کو بھی باریک چاپ کر لوں گی تاکہ جی کوفتے کے اندر میں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر سکوں اچھا ساتھی ساتھ میں جو ہے باقی چیزیں بھی کرتی جاؤں گی یہاں تھوڑا سا میرا موبائل جو ہے نا وہ گر گیا تھا اچھا یہاں میں تلی ہوئی پیاز بھی ڈال رہی ہوں تلی ہوئی پیاز سے جو ہے نا کوفتے سوفٹ بنتے ہیں جس کے اکثر کہتے ہیں نا لوگ کے وہ ہارڈ ہو گئے تو جی میں نے امی سے سیکھا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا پیسا ہوا کھوپ رہا اور ساتھ ہی تھوڑی سی تلی ہوئی جو براؤن پیاز ہوتی نا وہ آپ ملا کے اس کے اندر پیس لیں چاپ کر لیں تو یہ آپ کے کوفتے اچھی طریقے سے بن جائیں گے یا سوفٹ رہیں گے اچھا جی اب اس کی گریوی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے پیاز کو ہلکا سا براؤن کرائے اور یہاں میں نے پیاز اور ٹیمارٹر کو تھوڑا سا باریک پیس لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں مکس گرم مسالہ جس کے اندر بڑی لائچی لونگے گرم مسالے کے اندر اور گول مرچے زیرا تیز پتہ اور یہاں جو ہے جو کیمہ میں نے پیسا تھا اس کے اندر ہرا مسالہ مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تمام مسالے بھی ایڈ کر لیا ہے دہی بھی ایڈ کر دیا ہے لال پیسی ہوئی مرچے حلدی دھنیا اور تھوڑا سا میں نے کورما مسالہ بھی ایڈ کیا ہے تو اس کی گریوی یہاں پہ بھن رہی ہے کیونکہ اس کو بھوننا ضروری ہے جب تک آپ مسالے کو بھونیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ مزہ نہیں آئے گا اس کی خوشبو اس کی رنگت جو ہے نکھر کر نہیں آئے گی جیسے کہ اس ٹائم پہ یہ مسالہ بھون چکا ہے اور روگن اس کا الگ ہو چکا ہے تو جی اب ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈالیں گے پانی تاکہ جو گریوی ہے وہ اچھی طریقے سے جو لکوٹ فارم میں آ جائے اور اب ہم اس میں بوائل لیں گے اور یہ دیکھیں اس کے اندر بوائل آ چکا ہے اب جو ہے نا میں اس کو ہاتھ کی مدد سے کوفتوں کو اچھی طریقے سے گول گول کر کے اس میں کوفتے ڈال رہی ہوں اچھا یہ بیف کے کوفتے بنا رہی ہوں آج میں نا میرے ہزبن کو جو ہے نا بیف کے کوفتے بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے پسند ہیں لیکن نا میرے ہزبن کو زیادہ پسند ہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ دوپیر کے اندر ہم لوگ کوفتے بنا لیں گے روٹی کے ساتھ اور رات کو میں اس کے ساتھ چاول بوائل کر لوں گی تو بس یہ ہمارا لنچ اور ڈینر دونوں ہو جائے گا تو جھٹ پٹ والی ریسیپی تو نہیں ہے کیونکہ کوفتے گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہاں جو ہے نا ساری میرے موبائل پہ بھاب جمع ہو گئی تھی اس کی تو یہاں میں نے پھر کیمرہ صاف کر کے پھر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنے پیارے مزے دار سے یہ کوفتے بن رہے ہیں اور اب میں اس کے اندر آلو بھی شامل کر دوں گی کیونکہ کوفتے کا سالن جو ہے نا وہ آلو کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ کوفتے آلو کا کمبینیشن ہی اچھا ہوتا ہے اور جو سادے کوفتے ہوتے ہیں وہ چکن کے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ بیف کے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے آلو بھی آئٹ کر لیا ہے اچھا اب جو ہے نا میں روٹی بنا لوں گ کیونکہ آٹا میں نے گھون کے تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا جب تک یہ کوفتے بن رہے تھے تو میں یہاں روٹی بنا لوں گی اور کوفتے وہاں گل رہے تھے تو میں نے جو برتن تھے جو رات کے بھی تھے اور ناشتے کے تھے وہ سارے میں نے یہاں واش کر لیا تھے کیونکہ جی بڑا محنت کا کام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ جلدی جلدی کام کرنا اور بچے جو ابھی مصروف ہوئے میں تو یہاں میرے سالن جو ہے نا کوفتے آلو کا وہ ڈش آؤٹ کرنے کے باری ہے اور یہ دیک رہے ہیں آپ کتنی پیاری رنگت آئی ہے ماشاءاللہ سے اور نزیز بنیتے یہ کہاں جا رہے ہیں اتنا تیاشیار ہوگا آپ کی پولیسمن ہوگی ہوگی ہے مبارک کو آپ کو بہت بہت کس کا ولیمہ ہے آپ کے دوست کا ولیمہ ہے گرمی کیسی ہو رہی ہے بہت اللہ حافظ تو میرے حزبن جا رہے ہیں اپنے دوست کے ولیمہ میں لنچ وغیرہ کرنے کے بعد اور یہاں جو ہے نا بچوں کا ٹائم ہو گیا ہے کھیلنے کا جو کہ صبح حسن نے بولا تھا کہ میں کیٹ کے ساتھ کھیلوں گا تو جی میری یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر جیجئے گا اللہ حافظ